بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی ہم ریویو کریں گے پی سی پی ائر پسٹل کا جس کو آٹیمیس کمپنی نے بنایا ہے اور اس کو نام دیا ہے پی پی سیون ففٹی آٹیمیس کمپنی نے اسے پہلے بھی ایک موڈل بنایا تھا جس کا نام تھا پی پی سیون ہنڈر ایس اے اسی موڈل میں اپ گریڈیشن اور موڈیفکیشن کر کے آٹیمیس کمپنی نے ہمیں ائر پسٹل اور ائر رائفل کے مابین بہت اچھا کاؤس آور دی ہے پی پی سیون ففٹی کے نام سے بہت پیارا خوبصورت پسٹل ہے یہ اور آج ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں تو ریویو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سیفٹی کے بارے میں بات ہو جائے دوستو جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے سیکھنے اور سیکھانے کے لیے ہے ہنٹنگ کے بارے میں آرڈو شوٹنگ سپورٹس کے بارے میں اور سیلف ڈیفنس کے بارے میں اپنا نالج اپنا ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے بارے میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں ہے تو خاص طور پر بچے اور ٹینیجرز اور ایسے لوگ جن کو گوارمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک ویپن لیسنس ایشو نہیں کیے یا ان کے پاس ہنٹنگ لیسنس نہیں ہے وہ ان چیزوں کا شوق نہ کریں ریویو کی طرف اور آپ کو پسٹل دکھاتے ہیں اس کی بیرل میں سب سے آگے یہ اس کی فرنٹ سائٹ لگی ہوئی ہے اس پسٹل میں اوپن سائٹ بھی آتی ہے یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے اور یہ سکوپ کے نیچے اس کی ریئر سائٹ لگی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی بیرل ہے بیرل کے اگلے حصے میں اس کا سونڈ موڈریٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے سپریسر نہیں ہے سونڈ موڈریٹنگ سسٹم ہے جو سپریسر کی طرح کام کرتا ہے بیرل اس کی فولی شراؤڈڈ ہے شراؤڈڈ بیرل ایسی بیرل ہوتی ہے جس کے باہر کوئی بیرونی خول ہو کور چڑھا ہوا اس کے اوپر بار ایم ایم کی ریل ہے اور ریل اس کی ایڈیسٹیبل ہے آپ سکوپ کی لیندھ کے حساب سے ریل کو بیرل کے اوپر سلائٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے اس کا سلینڈر ہے سلینڈر میں ائر کپیسٹی اس کی سکسٹی سکس سیسی چھاسٹ سیسی ایر آپ اس میں بھر سکتے ہیں اور سلینڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے پچیس ایم پی ایر میکسیمم پریشر تو آپ اس میں ڈھائی سو بار تک ہوا بھر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا یہ والا انٹیک والو ہے یہاں سے آپ اس میں ہوا بھریں گے اور اس کو چارج کریں گے اور اس کے بعد یہ روٹیٹ کر کے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں انڈسٹ ہوئی آرہ سے انہوں نے کور بھی دیا ہوئے اس کا اس کے بعد اس کے دونوں سائٹس پہ یہ بارز نظر آرہے ہیں آپ کو یہ اس کا ایکسٹینڈیبل سٹاک ہے اور سٹاک اس کا بڑا ہو جاتا ہے اور یہ ریسول کی طرح نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا نیچے ٹرگر گارڈ ہے ٹرگر گارڈ کے اندر ٹرگر ہے ٹرگر اس کا میٹل کا ہے لائٹ ہے اور ایڈیسٹیبل ہے اس کی پل کو آپ اپنے ہی صاحب سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ٹرگر کے اوپر ہی اس کی سیفٹی دی ہوئی ہے اگر اس طرف سے پریس کریں گے تو ٹرگر اس کا سیف موڈ میں چلا جائے گا اور اس طرف سے اس کو پریس کریں گے تو یہ ریلیز ہو جائے گا اس کے بعد اس کی گریپ ہے گریپ اس کی میٹل کی ہے اور گریپ کے اوپر یہ وڈ کا کور لگا ہوا ہے اور یہ جرمن بیچ وڈ ہے اور اس کے بعد دونوں سائٹس پہ اس کے ایکسٹینڈیبل اس کا جو سٹاک ہے اس کے لاؤکس ہیں ان بٹنز کو پریس کریں گے تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کا بٹ بڑا ہو گیا تو بٹ کے اوپر یہ روبرٹ پیڈ ہے اور روبرٹ پیڈ بھی اس کا ایڈیسٹیبل ہے آپ اس نوپ کو گمائیں گے تو یہ اوپر نکے آپ ایسے اس کو کر سکتے ہیں اپنے حساب سے فکس کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ نے کرنا ہے اس کو اور اس کو دوبارہ ہم اوپر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا سائٹ لیور ہے بہت ہی نفیس بنا ہوا ہے یہ اس کا سائٹ لیور ہے اس کو بڑھ کر دیتے ہیں دوبارہ سنگل ٹری لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک میکزین بھی آتا ہے جو کہ سیون شوٹ کا ہوتا ہے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ سیون شوٹ ہے اس کے اوپر بارہ ایمیم کی ریل لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈسکوری کی سکوپ ہے چار سولہ بچاس لگی ہوئی ہے اس پسٹل کی سپیسکیشنز آپ کو بدا دیتا ہوں اس پسٹل کی ٹوٹل لیندھ فورٹی ٹو سینٹی میٹر ہے اس حالت میں اس کی لیندھ فورٹی ٹو سینٹی میٹر ہے اگر اس کا بٹ آپ پورا کھول لیں گے اس کے سٹوپ کو تو اس کی اب اس وقت لیندھ سکسٹی سیون سینٹی میٹر ہے اس کی جسٹ بیرل کی لیندھ جو ہے وہ ٹوٹی ایٹ پوائنٹ سینٹی میٹر ہے اس کا وزن جو ہے وہ وان پوائنٹ فور سیون کلو گرام ہے سکوپ کے بغیر تقریباً دیر کلو گرام کے قریب بنتا ہے یہ پسٹل دو کیلیبر میں آتا ہے پوائنٹ وان سیون سیون کال اور پوائنٹ ٹو ٹو کال میں ہمارے پاس یہ پوائنٹ ٹو ٹو کال میں ہے اس پسٹل کی انرجی سولان جوگل ہے اس پسٹل کی ویلاسٹی ساڑے پانچ سو ایف پی ایس ہے اور سب سے اہم بات اس پسٹل میں یہ کانسسٹنٹ والو ہوتا ہے جو کہ ایز ای ریگوریٹر کام کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پسٹل ہے یہ اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کی قیمت پچیس ہزار ہے پچیس ہزار میں مارکٹ سے یہ آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میری ویڈیو اور میری معلومات اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سیبسکرائب کریں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ